اسلام علیکم میں ہوں اختر عباسی اور آپ دیکھ رہے ہیں وارلڈ سپورٹس آج پاکستان کرکے ٹیم نے بنگلہ دیش کو شکست دے کر ٹی ٹوینٹی ٹرینگولر سریز کا شاندار انداز میں اور ریکارڈ سال فتح کے ساتھ آغاز کیا اس میں پاکستان ٹیم نے آج پہلے بیٹنگ کی حالانکہ پاکستان ٹیم ٹاس ہار گئی تھی اور بابا رادم نے یہی کہا تھا کہ آج اگر وہ ٹاس جی جاتے تب ہی وہ پہلے بیٹنگ کرتے برحال پاکستان کی جو بیٹنگ ہے اس پر سوال یا نشان ابھی بھی موجود ہے لیکن قدر حوصلہ ضرور ملا ہے کہ کچھ بہتری آئی ہے پاکستان کے جو بیٹرز ہیں خاص طور پر آج محمد رزوان نے اپنی ٹیم کے لگ بگ 47 فیصد رنز اکیلے بنائے جنہوں نے شاندار بیٹنگ کی پچاس گینے کھیلیں سات چوکوں اور دو چھکوں سمیت 78 رنز بنائے اور ناٹ آؤٹ رہے 156 سٹرائک ریٹ سے بیٹنگ کی اور بابا رازم آج 22 رنز بنا کر آؤٹ ہوئے ان کی جو گیندے تھیں زیادہ تھیں 25 گیندے کھیلیں چار چوکے لگانے میں کامیاب رہے البتہ شان مسود نے آج قدرے ٹاچ دکھائی دیا جس طرح وہ بیٹنگ کر رہے تھے لگ رہا تھا کہ پاکستان ٹیم 180 یا 190 پلس رنز تک جائے گی ان کی بیٹنگ کو اگر دیکھیں تو 22 گیندوں پر چار چوکوں اور ایک چھکے سمیت 140.91 سٹرائک ریٹ سے 31 رنز بنائے گو کہ وہ جس انداز میں آؤٹ ہوئے وہ ان کی بیڈ لک بھی کہی جا سکتی ہے لیکن برحال ان کی آج بیٹنگ جو ہے وہ قدرے بہتر رہی اور کافی عرصے کے بعد پاکستان کے اوپنرز کے بعد کسی نیچے آنے والے جو بیٹس میں نے اس نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا گو کہ انگلینڈ کے خلاف ہوم سریز میں بھی شان مسود نے دو ففٹیاں بنائی تھی لیکن برحال آج کی جو بیٹنگ ہے اس کی وجہ سے پاکستان ٹیم میٹ جیتنے میں کامیاب رہی اس سے پہلے ان کی دونوں ففٹیاں رہ گاں جا گئی تھی اور اس کے لئے بات کریں گے حیدر علی چھ گیند اوپر ایک چوکے سمیت چھ رن بنا سکے گو کہ آج بھی وہ بڑی نقز نہیں کیل سکے لیکن آج قدرے ان کی جو گیند ہے وہ بیٹ پر آ رہی تھی اور میرے خیال میں حیدر علی کو اگلے میج میں بھی موقع دینا چاہیے خوش جل شاہ سے میرے خیال میں زیادہ بہتر بیٹنگ کر ہی لیں گے اور اس کی وجہ یہ کہ وہ انگلینڈ میں جب ان کا ڈیبی ہوا تھا تو پہلے میج میں ففٹی پلس انکس کھیلی تھی ففٹی سیکس رنز بنایا تھے اور آج بھی گیند جو ہے ان کے بیٹ پر آ رہی تھی لیکن وہ جلدی میں شارٹ کھیل گیا اور بانڈری لائن پر کیچ ہو گیا اور صورتیار ایسی تھی شاید ان کو بڑا سٹروک کھیلنا تھا اور اس کے لئے افتگار احمد نے آج قدر اچھی بیٹنگ کی آٹھ گیندوں پر دو چوکو سمیت تیرہ رنز بنائے سلو ڈیلیوری تھی جس پر وہ کیچ آؤٹ ہو گیا البتہ آصف علی نے آج ماجوس کیا ان کی جو گیند ہے وہ بیٹ پر صحیح نہیں آ رہی تھی ان کے لئے آئیڈیل موقع موجود تھا جب افتگار احمد آؤٹ ہوئے تھے تو اگر وہ بڑی ہٹنگ کرتے تو پاکستان ٹیم ایک سو اسی یا ایک سو نوے رنز کا ٹار گئے سکور جو ہے وہ بنا لیتی لیکن وہ چار گیندوں پر چار رن بنا کر آؤٹ ہوئے اور جس طرح آؤٹ ہوئے یہ خلافت تو وہ کو نہیں تھا میں پہلے کہہ رہا تھا کہ ایشن پچس پر جو تیز گیند ہے یہ چارٹ پچ گیند ہے اس کو صحیح ریڈ نہیں کر پاتے آصف علی اور نیزوڈینڈ میں یہی ہوا حالانکہ جو پیس تھی اتنی زیادہ نہیں تھی جتنی کہ اگلے آنے والے میچ میں جو کل میچ کھیلا جائے گا پاکستان اور نیزوڈینڈ کے درمیان اس میں جتنی پیس ہوگی نیزوڈینڈ کے بولرز کی اتنی پیس بنگلہ دیش کے بولرز کے پاس نہیں ہیں لیکن اس کے باوجود شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور اوپر ایک شارڈ کھیلی جو کہ بیٹ پر صحیح نہیں ہے اور بولر ہی نے ان کا کیج پکڑ لیا تو نواز نے برحال ایک چوکے سمیت آٹھ رنڈ بنائے پاکستان ٹیم ایک سو سٹھ سٹھ رنڈ بنانے میں کامیاب رہی اور یہ کسی بھی مہمان ٹیم کا یہاں پر سب سے بڑا سکور ہے کرائیس چرچ کے مقام پر اور یہ وینیو پر کھیلا جانے والا محض تیس ترہ ٹی ٹوڈی میچ تھا اگر پاکستان کی بیٹنگ کی بات کریں تو صرف پانچ آورز ایسے تھے جس میں چھ سے کام رنڈ بنائے جس میں پہلے آور میں ایک رنڈ بنا آگلے آور میں آٹھ میں آور میں ایک جو ہیں ایک رنڈ بنا لیکن اس کی وجہ یہ تھا کہ وکیٹ گری تھی اور اس کے علاوہ تیرہیں آور میں تین رنڈ بنائے اس میں بھیکٹ گری ہے جبکہ صghanہ آور میں جا کر یعنی چار آوری ایسے تھے جن میں چھ سے کام رنڈ بنائے اس میں پانچ رنڈ بنائے اور آخری چار آورز میں پاکستان نے اچھی بیٹنگ کی آٹھ حیachine ساتھ پانچ کے رنڈ ریٹ سے حیرت سر بنا ہے اور پاکستان ٹیم جو کہ بارہ ورس میں ایک وکیٹ کے نقصان پر ایک آنوے رنس بنا چکی تھی انہیں لازمی ایک سو اسی یا ایک سو نوے رنس تک جانا چاہیے تھا لیکن برحال پاکستان ٹیم اس کی وجہ یہ تھی کہ ہمارا جو میٹر آڈر ہے وہ توقعات پر ایک بار پھر پورا نہیں اترا لیکن اس کے باوجود پاکستان نے ایک سو سٹھ سٹھ رنس کا جو سکور بنایا گو کہ یہ سکور جو ہے بنگلہ دیش کے بیٹرز کے لیے کافی کہہ سکتے تھے لیکن اگر پاکستان کو نیزولین اسٹرلیا یا اس طرح کی بڑی ٹیموں کے خلاف اگر میٹ جیتنے ہیں تو پھر ون ایٹی پلس ون نائٹی پلس یہاں پر رنس کرنا ہوں گے اس طرح کی کنیشنز میں اور دوسری بات یہ کہ آج پاکستان کے پلیئرز کو کنیشنز نے ہاں مانگ دو بار سلپ ہوئے ریزوان بھی سلپ ہوئے اس طرح تو اہم موقع پر وکٹ گر سکتی ہے جب آپ ڈبل رن لینے کی کوشش کر رہے ہوں اگر کوئی خلاڑی سلپ ہو جائے تو رن آؤٹ ہو سکتا ہے اور اس طرح فلٹنگ میں یہی ہوا کہ کئی گیندیں سلپ ہونے کے وجہ سے فلٹر کے سلپ ہونے کے وجہ سے گیند صحیح طریقے سے نہیں پکڑ سکے رن آؤٹ کے چانسز سے وہ میس ہوئے تو میرے خیال میں پاکستان کو جلد جلد وہاں کی کنڈیشن سے ہاں مانگ ہونا پڑے گا وہاں سردی ہے اور آگے اسٹرلیا میں جو میچے سکیلے جانے ہیں وہ بھی سکریبا یہی کنڈیشنز ہوں گی تو اس لیے پاکستان کو کنڈیشن سے ہاں مانگ ہونا بھی ضروری ہے اور اگر بات کریں بنگلہ دیش کی ان کی جانب سے یاسر علی نے شاندار بیٹنگ کی بیالی سرنس بنائے اکیس گیند اوپر پانچ چوکے اور دو چکے لگائے آخری اوپر میں جب بنگلہ دیش کو میرے جیتنے کے لیے بیالی سرنس زرکار تھے تو ہارس روف کے اوپر میں انہوں نے بیس سرنس بنائے جس کی وجہ سے ان کی ٹیم ایک بڑے مارجن کے بجائے اکیس سرنس کے مارجن سے شکست سے دو چار ہوئی تو اس کے علاوہ اگر بات کریں آج جو پاکستان نے تو ریکارڈ بھی قائم کیا اس کی آگے میں بات کرتا ہوں لیکن اس سے پہلے بولنگ پر بات کریں ہارس روف نے آج قدرے مہنگی بولنگ کرائی لیکن اس کی وجہ آخری اوپر سار جس میں انہیں بیس سور پڑے اوپرال پاکستان کے بولرز کی کارکرد یہ اچھی رہی محمد وسیم جونئر نے گیندوں کے برابر چوبیس رنزی اور تین وکٹیں حاصل کی محمد نواز نے شاندار بولنگ کی پچیس رنزے کر دو وکٹیں حاصل کی دونوں کروشل وکٹیں تھی اور اس کے علاوہ اگر بات کریں جو ان کی صورتحال بدلی بنگلہ دیش کی اس کی وجہ جو شروع میں وہ اچھے کھیل رہے تھے گو کے وکٹیں تھرونوں نے بھی کی لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ آگے جا رہے تھے اور ایک موقع پر لگ رہا تھا کہ میج آگے جا کر دلچسپ بن جائے گا لیکن تیرہویں سے پندرہویں اوار تک جو چار اوار سے یہ تین اوار سے چودہویں پندرہویں اور تیرہویں چودہویں پندرہویں اس میں جا کر صورتحال بدلی چار وکٹیں گریں اور صرف سترہ جس کے بعد میج کا پانچ سا پلٹ گیا اور بنگلہ دیش دوبارہ کمبیک نہیں کر سکی تو پاکستان کی جو بولرز کی کارکرتگی ہے وہ بھی آشاندار رہی آج اگر بات کریں محمد وسیم جونئر کی انہوں نے آج تین وکٹیں اصل کی اس سے پہلے جو گدشتہ سریز کے لیے انگلینڈ کے خلاف انجری سے کمبیک کرنے کے بعد تو میرے خیال میں وہ جدو جہد کر رہے تھے ان کی لین او لینڈ تو گو کہ آج بھی شروع کے آور میں ان کی لین او لینڈ اچھی نہیں تھی وائٹ بال کرا رہے تھے آج ہیکٹر کرتے کرتے رہے گئے وہاں وائٹ بال بینک دی اگر پاکستان کا پاس ریویو ہوتا تو آج ہیکٹر کی بھی ہو سکتی تھی اگر وائٹ بال نہ کراتے تو برحال آج ان کی بولنگ اچھی رہی اور جو کنڈیشنز کا مسئلہ ہے اس کو پاکستان کو جلد جلد سوف کرنا ہوگا پاکستان کے پلیئرز کو اگر اسپیکس کا مسئلہ ہے تو وہ بھی دیکھنا چاہیے کیونکہ اس طرح تو ہمارے جو کھلاڑی آنفٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اوپر ورلڈ کپ ہے تو اس موقع پر تو زیادہ احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور مجھے امید ہے کہ پاکستان کی ٹیم بنیجمنٹ ان مسائل کو دیکھ رہی ہوگی اور اس کے علاوہ یہاں پر جو آج پاکستان نے ایک سو سٹھ سٹھ رنز کا سکور بنایا یہ کریس چارچ کے مقام پر دوسرا بڑا سکور اور کسی بھی مہمان ٹیم کا سب سے بڑا سکور تھا اس سے پہلے نیوزیلینڈ نے یہاں پر ایک سو چوراسی رنز بنائے تھے اسٹریلے اخلاف دوزار رکیس میں اور یہ اس وینیو پر کھیلا جانے والا محض دوسرا تیسرا ٹی ٹوئنٹی میچ تھا اور انگلینڈ یہاں پر ایک سو چومان رنز بنا سکی ہے اور اس کے علاوہ پاکستان نے آج کا میچ کھیل کر ایک نیا عزاز پایا جو کہ نیوزیلینڈ میں سب سے زیادہ میچ کھیلنے والی مہمان ٹیم بنی ہے اور انگلینڈ کا یہ ریکارڈ توڑا اس سے پہلے اس میچ سے پہلے پاکستان اور انگلینڈ نے مشترکہ طور پر نیوزیلینڈ کے سرزمین پر بارہ بارہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ کھیل رکھے تھے جبکہ آج پاکستان نے یہاں پر تیرہاں ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ کھیلا جو کہ نیوزیلینڈ کے بعد کسی بھی ٹیم کے سب سے زیادہ میچے سے یہاں پر میزبان نیوزیلینڈ نے تیہتر ٹی ٹوئنٹی میچ کھیلنے زہر ہے وہ تو میہمان میزبان ٹیم ہے جو بھی ٹیم آئے گی اس کی میزبانی وہ اپنے ملک میں کرتی ہے لیکن اگر میہمان ٹیموں کی بات کریں تو پاکستان کو نیوزیلینڈ میں سب سے زیادہ ٹی ٹوئنٹی انٹرنیشنل میچ کھیلنے کا احزاز حاصل ہو گیا اور اس کے بھی ٹیم کی مشترکہ طور پر کسی بھی میہمان ٹیم کی وہاں پر مشترکہ طور پر دوسری زیادہ فتوہات ہیں یہاں پر اسٹریلیا انگلینڈ نے یہاں پر سات ٹی ٹوئنٹی میچس جیت رکھے ہیں جبکہ پاکستان نے اور اسٹریلیا نے یہاں پر چھے چھے ٹی ٹوئنٹی میچس جیتے ہیں اور پاکستان کو پہلے ہی کسی bھی اے شی ٹیم کی جانب سے یہاں پر سب سے زیادہ فتوہات حاصل کرنے کا عزاز بھی حاصل ہے اور آج اگر پاکستان ٹیم کی کارکردی کے بات کریں ایک تو ان کے ریٹنگ پوائنٹ جو ہیں وہ ساؤت افریقہ کے آئین برابر ہو گئے ہیں دو سو اٹھاون آج کی فتح کے بعد اور اگر پاکستان ٹیم اگلا میچ نیزوڈین کے خلاف جو ہے کل شیڈیول ہے وہ جیت جاتی ہے تو پاکستان ٹیم ایک بار پھر عالمی نمبر تین ٹی ٹی ٹیم بن جائے گی اور اس کے علاوہ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ کل پاکستان اور نیزوڈین کا جو میچ ہے آج اسے میچ شروع ہوا صبح سات بجے پاکستانی وقت کے مطابق تو کل کا میچ بجائے صبح شروع ہونے کے دوپیر کو گیارہ بجے شروع ہوگا چونکہ وہاں پر ہفتہ ہے اور وہاں کی کنیشنز کے تبار سے انہوں نے جو ٹیمنگ ہے وہ آگے رکھی ہے اور جو وہاں کی سردی ہے اس کے مطابق تو یہ میرے خیال میں ٹیمنگ یہی صحیح تھی کہ وہاں پر دن کی روشنی میں میچ اس کے لے جاتے لیکن برحال ان کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہ میں جو ہے گیارہ بجے پاکستانی وقت کے مطابق شروع ہوگا جو کہ وہاں پر تقریباً تیسرا پہر ہوگا تو یہ پاکستان کے لیے اب دیکھنا ہے کہ نیزوڈین کے خلاف وہاں پر کسی کارکردگی دکھاتی ہے پاکستان کا نیزوڈین میں جو ریکارڈ ہے وہ گو کے زیادہ برا نہیں ہے لیکن پھر بھی پاکستان کو نیزوڈین کے خلاف ایک بڑی بڑا چیلنج ہوگا پاکستان کو کہ ان کے خلاف وہ کیسی کارکردگی دکھاتی ہے اور اس کے علاوہ حیدر علی کے لیے میرے خیال میں یہی ایک دو میچز ہیں یہ ایک دو چانسز ہیں کہ اگر وہ بڑی کارکردگی دکھانے میں کامیاب ہو گیا تو شاید ان کی ٹیم میں جگہ بچ جائے ورنہ پھر فخر زمان کو پلنگ مینڈ سکوارڈ میں شامل کر کے حیدر علی کو ریزرف میں شامل کرنا پڑے گا کیونکہ پھر میرے خیال میں حیدر علی کی جگہ نہیں بن سکے گی اگر آنے والے دو سے تین میچز میں بھی وہ بڑی کارکردگی دکھانے میں کامیاب نہیں ہوتے تو